موسیقی اسلام علیکم لاظرین ملک کے اندر ایک تو سیاست ہے اور سیاست کے ساتھ ساتھ جو ہمارے خارجی معاملات ہیں یعنی جو ہمارے ایکسٹرنل میٹرز ہیں وہ اتنی شدت اختیار کر گئے ہیں کہ اب ہماری حکومت کا فوکس بھی جو ہے وہ ایکسٹرنل میٹرز ہو گیا ہے کیونکہ دیفینٹلی جو ہماری سٹیٹیجک امپورٹنس ہے اس خطے کی اس کے بارے میں سب جانتے ہیں چین کے وزیر خارجہ جو ہیں وانگ جی انہوں نے ایک پاکستان کا دورہ کیا تین روزہ دورے پر ہیں انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور اپنے ہم منصب سے ملاقات کی ہے اور یہ کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہے جو حکومت ہے جن کی انہوں نے کہا کہ ہم چین کے ساتھ جو ہے اور خاص طور پر سی پیک کا جو معاہدہ ہے اس کو عملی جامعہ نہ صرف پینائیں گے بلکہ یہ ہماری ترجیخات میں شامل ہے دس دنوں میں تین وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے پاکستان کا دورہ کی اس پر تفصیلاً بات کریں گے ایک جانب جو ہے حکومت بجلی اور گیس مہنگی کر رہی ہے اور دوسری جانب یہ دعویٰ کیا جا رہے اسد عمر صاحب کی جانب سے کہ ہم نے بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ نہیں کیا دوسری جانب ایک مرتبہ پھر جو ہے ڈیمز کے لیے جو ہے فنڈ کٹھے کیا جا رہے ہیں چودہ عرب ڈالر کا ڈیامر بھاشا ڈیم صرف چندوں سے نہیں بنتا یہ ایسا نقبال نے کہا ہے عمران خان صاحب کا پانی کے حوالے سے جو بیان ہے اس کو چیف جسٹس صاحب پاکستان نے خوش آئین قرار دیا ہے اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے مہمان سٹوڈیو میں جو ہمارے صاحب موجود ان کے تعرف کرواتے چلیں ملک عبرار صاحب ہیں سابق ایمینے نون لیک بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے صاحب شمس اقبال خٹک صاحب موجود ہیں ماہر کانون ہیں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا حنان نیازی صاحب ہیں سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے ممبر ہیں مرکزی رینما ہے پاکستان تحریک انصاف کے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ملک صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ لوگوں نے دس ہزار میگا وارٹ سے زیادہ بجلی جو ہے وہ نیشنل دریٹ میں شامل کی آپ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے اور جو کیر ٹیکر حکومت نے اس نے اس کو تسلیم بھی کیا لیکن دوسری جانب جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے کوئی پروپر اس کا حل نہیں تلاش کیا دیامر بادشاہ ڈیم کی بھی ہم نے بات کی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میمن ڈیم کی بھی باتیں چلی کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس کی وجوہات کیا تھی ہڈلز کیا تھی کیونکہ کالا باغ ڈیم کا معاملہ جو ہے وہ تو اٹکا ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے میڈیا کا بیعت مشہور ہوں کہ آپ عوام کو لمح بلمح باخبر رکھتے ہیں جو معاملات ہیں جیس ملک اندر بہت سارے جب مسائل ہوں تو پھر اس میں جو مسئلے حل ہو جائیں انہیں کوئی بندہ بھی مسئلہ آل کرے کوئی پارٹی بھی کرے اسے کریڈٹ دینا چاہیے اور جو رہ جائیں پیپ لین میں آؤں انہیں اسی طرح اگر ان میں کوئی خد و خال ہو تو بشاہ اس میں چینج کریں لیکن اگر ایک کام اچھا ہوا ہو تو اسے بھی پائی تکمیل تک لے کے جانا چاہیے ٹھیک ہے اس میں ہم نے جو انرجی میں کام کیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں جو لوڈ شیڈنگ کی بات تھی بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے آٹھ گھنٹے چھے گھنٹے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہم نے پانچ سال محنت کی محنت کے بعد آج بے شمار جگہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور ہماری اس ٹیم پوری کو کریٹ جاتا ہے ٹھیک جہاں تک ڈیم کا تعلق ہے ڈیم کے کام بھی شروع تھے ٹھیک ہے یہ ایک علاقہ بات ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ایشو بنانا چاہیں یا اس کو دنیا کے سامنے اس کو لانا چاہیں جب آپ پاس کچھ چیز نہ ہو تو کسی چیز کو جگوی آدمی کسی کا اچھا اسے یہ کہہ دیں یہ کر دیا وہ کر دیا یہ ایک علاقہ بات ہیں جی لیکن میں اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ ڈیم ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے ٹھیک ہے پانی بہت بڑا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اس پہ جلد جلد کام ہونے چاہیے ٹھیک ہے کس طرح ہو رہی ہیں کون کر رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورڈ نے بھی یہ ذمہ لے لیا ہے سپریم کورڈ کے بعد وزیراعظم پاکستان نے بھی یہ ذمہ لے لیا ہے جی اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ سپریم کورڈ یہ کام کرے گی یا وزیراعظم کرے گی نہیں انہیں جوائنٹ کر دیا ہے جوائنٹ کر لیا ہے یہ لیکن جوائنٹ ہوا کیسے دیکھیں نا یہ اس کی کڑیاں کہاں جا کے ملتی ہیں یہ جوائنٹ کیوں ہوا اگر ایک ادارہ کر رہا تھا سپریم کورڈ کر رہا تھا اس پہ انہیں جوائنٹ کرنے کی ضرورت کیوں ترپیش ہے چیف جسٹس صاحب نے خوشائن کرار دی ان کے بیان کو کیا مل کے کریں گے ایک ہزار ڈالر آورسیز کو کائے بجوا ہوا اب دیکھیں یہی دو بات ہے سب دیکھیں بلکل جاہز بات ہے یہ پروجیکٹ جب شروع کیا چیف جسٹس صاحب نے اس پہ پورے پاکستان کو چاہے آورسیز ہے یا یہاں بیٹھے ہیں یا دنیا کا کوئی اور ملک ہے چاہے کوئی اور بزنس آہ بزنس کومنٹی ہے وہ سب اسے سپورٹ کریں ہم اس حق میں ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن یہ آپ اس میں دوبارہ اسے جوائنٹ کرنا ملنا آپ یہ چیزیں ہماری سمجھ سے بھلاتا رہے ہیں یہ ہماری سمجھ نہیں آ رہی ہیں کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ تو پھر وہ بات ہے کہ ایک مثال بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اس کی بہت وجوہات پیدا ہوں گی جو ایسن اکبال صاحب نے آج بیان دیا ہے کہ چندوں سے ڈیم نہیں بنتے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی دیکھیں نا اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے اور اپنے گھر میں کام کرنا ہے یہ ہمارا گھر ہے پاکستان ٹھیک ہے تو اب اس کے لیے ہمیں اپنی قابلیت سے اپنے ایسے جو انہوں نے حکومت سے پہلے دعوے کیے تھے آج وہ دعوے پورے کریں آج ملک کو اس جگہ لے کے جائیں یہاں ملک کام کرنے کی صلیت میں ہو اگر آپ اسی طرح مانگے تانگے کام چلانا تھا پھر دعوے کرنے کی کیا ضرورتی پھر دعوے دعوے کر کے پھر آج اس پہ آئے میں اس کی ذرا قانونی نکتے پر بھی بات کروں گا شمس اقبال خٹک صاحب آپ کے حوالے سے بڑی پیشنگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ آپ مستقبل کے ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی ہیں اور مختلف قسم کی بات ہو رہی ہے آپ کا ایک خاصا ایکسپیرینس ہے یہ بتائیے گا کہ law and justice کی جب ہم بات کرتے ہیں جوڈیشری کی بات کرتے ہیں پھر constitution کی بھی ہمیں بات یاد آتی ہے چیف جسٹس صاحب بڑے قابل اعترام آلہ عدلیہ کے آلہ جج چیف جسٹس ہیں ہمارے ملک کے انہوں نے ایک مرتبہ آئی جی خیبر پخت مخواہ کو بھی سلوٹ کیا تھا ان کی کارکردگی پر اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کے پانی سے متعلق بیان کو بھی خوشائن قرار دی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کا جو ہے ڈومین یا جوریزڈکشن میں وہ کام آتے ہیں جو پارلیمانی امور ہیں یا جو پولیٹیکل فورسز کا کام ہے سجاد صاحب جب گھر ڈوب رہا ہو نا جی سر تو گھر کے ہر مکین جو ہے گھر کا اس گھر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے سر جیسے ماضی میں جیسے ماضی میں ڈکٹیٹرز آ جائے کرتے تھے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ میرے عزیز ہم وطنوں ملک مشکلات سے دو چار ہیں سب کے انٹینشن تاریخ کا حصہ ہیں ٹھیک ہے سر وہ تاریخ بن چکے ہیں اور آگے بھی تاریخ بن جائے گی ٹھیک ہے کہ کون کہاں کھڑا تھا کون پاکستان کو آگے لے جانا چاہتا تھا کون پاکستان کو پیچ لے جانا چاہتا تھا کس کے کیا انٹریسٹ تھے کون کیا کر رہا تھا اگر سیاستدان سیریس ہوتے تو ستر سال ہو گئے ہیں جو آیوب خان کے دور میں ڈیم بنے تھے اس کے بعد ایک بھی ڈیم نہیں بنا اس کا سوال سیاستدان دے دیں ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو آپ کے وٹر کرائسز آ رہے ہیں جہاں آپ کہت سالیوں کا سامنا کر سکتے ہیں جہاں پہ اس قوم کے بچے جو ہیں نا آج بھی باہر روزگار تلاش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ابھی سارے پاکستان کو کہہ دیا جائے کہ یورپ کے ویزے کھل گئے نا تو میرے خلال میں نائٹی پرسنٹ نوجوان جو ہیں نا وہ یہ بریفر کرے گا کہ میں یہ ملک چھوڑ دوں ٹھیک ہے اس نہج پہ یہ چیزیں کیوں آئی ہیں ٹھیک ہے کیا اس کا ذمہ دار بھی چیف جسٹس ہے نہیں اگر چیف جسٹس نے ایک انیشیٹیو لیا ہے یہ جو ملک ہے یہ نہ چیف جسٹس کا ہے نہ میرا ہے یہ سب کا ملک ہے اگر میں دیکھوں گا کہ میری ذات کی وجہ سے اگر اس ملک کا کوئی بلا ہو سکتا ہے تو میں کروں گا اگر چیف جسٹس نے یہ انیشیٹیو لیا ہے یہ فنڈریزنگ مہم شروع کی ہوئی ہے تو اس نے دیکھا کہ پاکستان آگے بہت کرائیسز میں آ سکتا ہے وہ کنسرنڈ ہے اس نے اپنے کنسرنڈ کو ظاہر کیا اور ایک انیشیٹیو لی لیا اس انیشیٹیو میں نہ کوئی سیاسی مقصد ہے نہ کوئی اور مقصد ہے نہ اس انیشیٹیو کی وجہ سے ڈسپنسیشن آف جسٹس پہ کوئی حرف آ سکتا ہے آپ نے جسٹس کی بات کی تو اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ کے سربراہ خان صاحب سے ملکات کرتے ہیں جس کو آپوزیشن شدید تنقید کا نشانہ بناتی ہے دیکھیں میں سیاسی بات جو ہے نہ نہیں میں ویسے آپ سے ڈومین کی بات کروں کیا اس دیٹ پاسیبل یا آپ سمجھتے ہیں کہ قانون میں اتنی لچک اور گنجائش ہے کہ جس پارٹی کا احتساب ایکسپیکٹڈ احتساب ہے ان سے جو ہے اس کی سربراہ ملتے ہیں اگر یہ ملاقات یہ انٹینشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس ادارے کے ہیٹ کے انٹینشن پر ہے کہ اس میں کوئی اس طرح چیزیں مل جائیں کہ آگے مزید جو احتساب کا نظام ہے مزید شفاف ہو جائے سر یہ جو احتساب کی بات کرتے ہیں ملک میں اکراستہ بورڈ احتساب کی بات کرتے ہیں چیرمن نیب نے چار ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم کا انکشاف کیا اور ایک نوٹس چاری کر دیا نواز شریف کو جو سابق وزیر اعظم تھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ جلت میں کیا گیا کام تھا پھر ان کو پارلیمانی کمیٹی میں طلب کیا گیا وہ نہیں آئے ایک دن بہانہ ہوا دوسرے دن کے بعد معاملہ ہی رفا دفا ہو گیا تو صرف پالیٹیشن کو ہی رفا دفا کرنا ہے یا کوئی احتساب کرنے والوں کا احتساب بھی ہوگا ملک میں میں کہتا ہوں کہ اس ملک کو پیچھے لے جانے کی ذمہ دار صرف پالیٹیشن نہیں ہے تھنکس گوڑ پالیٹیشن نے بھی اپنا کردار صحیح نہیں ادا کیا ہے بیروکریٹس نے بھی اپنا کردار صحیح نہیں ادا کیا آج بھی ایک بیروکریٹ جو ہے وہ ایک پالیٹیشن کو سمری آگے کرتا ہے وہ یا پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے یا اپنا وہ اس میں انپورٹ ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا ہے اس پہ وہ یس کر دیتا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ایک بیروکریٹ جو ہے پی ایم ہاؤس چلا رہا تھا اور آج بھی اگر یہ نظام جاری ہو ساری رہا تو پھر ہمارا بھی آگی بھی یہاں ہوگا اور شاید وہی بیروکریٹ پھر نیمی بھی ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے نا مل کے کوشش کرنی چاہیے آپ یہ نہیں سمجھتے سر کہ جس کی ڈومین اور جو ریسڈکشن میں جو چیز آتی ہے وہ کرے پوری دنیا میں جب ہم جمہوری جمہوریت کی بات کرتے ہیں سپریمیسی آف ڈیموکریسی آنڈ کانسٹوٹیشن کی جب بات کرتے ہیں تو ادارے اپنی حدود اور قیود کا تعیون کر چکے ہوتے ہیں اس میں اور اسی میں وہ کام کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے ہمارا جو نظام ہے وہ پارلیمیٹری سسٹم ہے اس میں جو سپریشن آف پاور کی تیوری ہے جو امریکن پریزنیشل سسٹم ہے اس میں آسٹینیان تیوری ہے دی امریکن گورمنٹ is based on آسٹینیان تیوری یہ فرنچ فلسفور ٹھیک ہے سپریشن آف ادھر جو ہے نا کچھ اس طرح ہے ہمارے کچھ اس طرح اس طرح تنخائے ہو گئی جو ریشی کی جو تنخائے ہیں وہ ایگزیکٹو دیتی ہیں وہ ایگزیکٹو کے ذریعہ اثر ہوتے ہیں جو خاص کر لوہر جوڑیشی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو نظام انصاف ہے وہ زیادہ تر جو میکنیزم ہے کاریکشن آف ایویڈیس کا یہ بھی حکومت کا کام ہے حکومت نے سر ماضی کو چھوڑ دیں خٹک سر ماضی کو چھوڑ دیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ملکوں کی ترقی سماجی سیاسی معاشی اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ ادارے اپنے حدود کا تیون کریں اور اس پہ کام کریں اگزیکٹو بالکل ٹھیک بات ہے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ادارے تب ترقی کر سکتے ہیں تب اپنے حدود و قیود میں رہ سکتے ہیں جب وہ ادارے بن جائے ٹھیک ہے ابھی تک اگر اس ملک میں ادارے موجود ہے تو وہ پولیٹیکل انٹرفیرنس سے خالی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ پوسٹ آؤٹ ہوتا ہے ٹرانسفر ہوتا ہے تینات ہوتا ہے تو اس میں ملدہ ہے کہ چپناسی سے لے کرنا آگے سارے جو اپوائنٹ میں ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل ٹھیک ہے بیس ہوتے ہیں دیس سوائے کہ وہ میرٹ ختم ہو جاتا ہے جب میرٹ ختم ہو جاتا ہے تو پھر نلائک لوگ آ جاتے ہیں جب نلائک لوگ آ جاتے ہیں تو وہ ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتی وہ پالیسی جو وہ ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن لائک کیلئی سیٹیفکیٹ ضروری ہے نا کہ وہ لائک ہے یا نہیں اس کی بھی بات کریں گے حنان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں نندیپور کو چھوڑے دیامر باشا ڈیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں ڈیفینٹلی ہو رہی ہیں یہ بتائیں کالا باغ ڈیم آپ لوگ کب بنا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ نندیپور کو تو چھوڑیں نندیپور کو ہم کیسے چھوڑیں ایسے نہیں چھوڑیں مطلب وہ چل رہا ہے نا ایک کنٹینیو ہے چلو ہو جائے گی فنڈ بھی آ جائے گا کالا باغ میں جو آپ لوگ سیاسا کرتے رہے ہیں کے پی کے میں آپ لوگ کی حکومت ہے اربوں روپیہ لگا ہوئے اس کو ہم چھوڑیں والی بات تو کہیں نہیں میں نے ایسے نہیں کہا کہ آپ اس کو بھول جائیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کالا باغ ڈیم کا ہے آپ دعویدار بھی رہی ہیں اور کے پی کے میں آپ کی حکومت بھی ہے بلوچستان میں بھی کسی نے کسی طرح آپ ہو پنجاب میں آپ کی حکومت ہے وفاق میں آپ کی حکومت ہے لیٹس ڈو سٹارٹ کریں اس کو کالا باغ ڈیم کو اور چھوڑ دیں یہ ڈیم کی امپورٹنس سے تو کوئی ڈینائل نہیں ہے ایسی تو کوئی بات نہیں کہیں پہ بھی کوئی بھی انیلسٹ کوئی بھی جو خیرخواہ ہوگا پاکستان کا وہ ڈیم بنانے کے اگینسٹ نہیں ہو سکتا جہاں تک کالا باغ ڈیم کی آپ بات کر رہے ہیں it's a politicized issue بہت زیادہ اس پہ جماعتوں نے سیاست کی ایک international interference بھی ہمیں نظر آتی ہے اس میں بہت سارے لوگوں کو ہاں ہاں بھارت پیسے دے رہے پیسے رکھے ہوئے اس نے فنڈ مختص کیا ہوئے ڈیسک بنایا ہوئے issue اس وقت کالا باغ ڈیم نہیں ہے reason being کہ اس وقت ہمارے cjp نے اور ہمارے پرائم منسٹر نے ایک اعلان کیا ہے اور دو باقاعدہ طور پر ڈیمز کو نامزد کر کے اور اس کے لیے ہم نے اپنی working start کر دی ہے تو یہ کالا باغ ڈیم کو اس وقت discuss کرنا میں سمجھتا ہوں اس سارے معاملے کو jeopardize کرنے کے برابر شاید ہوگا reason being کہ وقت آنے پہ کالا باغ ڈیم اگر وقت آنے پہ اس کی ضرورت ہوگی and if we can't do without it میں آپ کی بات کی بالکل تائید کرتا ہوں میں chief justice صاحب کے اس initiative کی بھی بہت تعریف کرتا ہوں بلکہ ہماری جو صحافتی ہلکہ ہے اس میں بھی بہت appreciate کیا جا رہے ہیں کہ جب politician نہیں deliver کر رہے تو جسٹس صاحب کو جو ہے نا وہ یہ initiative لینا پڑا ہے بہت اچھی بات ہے خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ ایک ازار ڈالر جو ہے وہ منگوائیں ایسا نکبال صاحب رکھا ہے خیر وہ ایک بات تو بالکل چودہ عرب ڈالر کوئی معمولی رکھا ہے ایسا نکبال صاحب جیسے حضرات ہمارے ملک میں کہتے ہیں بہت سینئر صاحب ہیں ان کی ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں ان کی individual capacity میں لیکن جہاں پہ بات آجاتی یہ پاکستان کی تو پاکستان میں ہمیں انفرادیت سے بالتار ہو کے بات کرنی چاہیے ہیں ایسا نکبال صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جس طرح باقی لوگ جب عمران خان کسی دور میں شوکت خانم بنانے کی طرف چالا تو سب نے کہا impossible آج وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں ڈائم کے بارے ہمارے ملک میں بھی possible ہو جاتا ہے نیائی صاحب میں نے آپ سے ایک دفعہ عرض پوچھنے دوبارہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے اس لیے کہ اس پر میں اس لیے زیادہ انفسائز کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا قومی مفاد ہے آپ نے ابھی کہا کالا باغ politicize کالا باغ کے لیے بیرونی فنڈنگ ساری چیزیں ہوگی آپ کا نیا پاکستان ہے سٹارٹ کر لیں بول دیں کہ ہم اسے بنائیں گے اور اپنے ٹینور میں بنائیں گے دیکھیں اگر تو ہمارے پاس پشلی حکومت نے اتنے فنڈز چھوڑے ہوتے کہ ہم اپنے تمام معاملات اپنے عوام کے اور ان کو پراپر لیکیٹر کر پاتے آہ یہ جو ایک آہ ادھاروں کا ایک آہ جو کہتے ہیں نا ایک سر ویسے بوری ہمارے سر پہ پولیٹیشنز کا بانہ ہوتا ہے ہر حکومت میں باتی نواز شریف آئے انہوں نے کہا جی زرداری نے کچھ نہیں چھوڑا آپ سے بتا دیں سیتیسٹکس آپ کے پاس ہیں آپ سے بتا دیں اس نے کہا نواز شریف پچھلا کھا گیا نواز شریف اربوں روپے کا ڈیٹھ ہے عمران خان تو آج پہلی بار حکومت میں آیا نا ٹھیک ہے نا اربوں روپے کا ڈیٹھ ہے اربوں روپے کا ڈیٹھ یہ نہ اہلی کی انتہا تھی کہ وہ اربوں روپے کے ڈیٹھ تک ہم پہنچ گئے بغیر کچھ بنائے ہم نے اگر کچھ بنایا تو ہم نے سر محل بنایا ہم ہم نے لنڈن میں اپارٹمنٹس بنائے ہمارے یہی تو علمیہ رہا دبائی میں ہم نے ٹاور کھڑے کر دی ہے جی صاحب پاکستان میں کچھ نہیں کیا صحیح بات ہے یہ تو یہی تو علمیہ ہے اس اہلی کی داستان نہیں اس کو میں بریک کی طرف جا رہا ہوں جب بریک کے بعد واپس آؤ ایک سوال آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں پھر میں ملک صاحب کی طرف بھی آؤں گا یہ کہا جا رہا ہے کہ آج تک پاکستان تحریک انصاف کو یہ یقین ہی نہیں آرہا کہ وہ اقتدار میں ہے اور ان کی جسٹر جو ہے وہ اپوزیشن کی طرح لائک ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ جی سرے محل پکڑ لیں ابھی آپ کے پاس ہے حکومت آپ کے پاس ہے پھر آپ نے کہا کہ اس طریقے سے فلیٹس بنائے گئے دبائی میں عرب امارات قطر بیرین وغیرہ میں سب میں بنائے گئے سٹارٹ کریں اعتصاب کریں اور پکڑیں یہ آپ سے پوچھیں گے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ محض آپ لوگ کے خلاف پروپیگنڈا ہے یہ اب تک آپ لوگ کو یقین نہیں آیا کہ اقتدار آپ کے پاس ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد موسیقی